جیمن پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت حاضر سرویس سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزام آئیت کیا ادارہ جھوٹے غلط بیانات اور پرپاگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے آئیس پی آر کرمران مکان کے بیانات پر عدی عمل کہا ایک سال سے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسز کے حلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے اشتیار انگیزی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ناقابل قبول ہے جیمن پی ٹی آئی پاک فوج کے حاضر سرویس افسران پر جھوٹے الزامات لگانا بند کرے مطالقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارہ لیں دو مرتبہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئے جب بھی تحقیقات ہوں گی میں سکروں گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا اسلام آباد کی روانگی کے وقت گفتگو کہا ملک کا سابق وزیراعظم اور اپنی حکومت ہوتے ہوئے میں اف آئی آر نہیں درج کرا سکا عزت صرف ایک شخص کی نہیں پوری قوم کی ہونی چاہیے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں اس وقت سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے امران خان نے وزیراعظم سے سوالات بھی پوچھ لیے کہا بطور پاکستانی کیا مجھے حق حاصل ہے میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو مجھ پر حملے کے ذمہ دار تھے مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا کون اتنا طاقتور تھا پنجاب میں ہماری حکومت کے باوجود وزیراعظم جی آئی ٹی کو سبوتاش کر سکتا ہے میں نے ہی امران خان پر حملے کی تحقیقات کے دوران فوجی افسر کے خلاف مقدمہ درچ کرنے سے روکا تھا سابق وزیراعظم پنجاب پروے زیراعظم نے جی ٹی وی کو انٹرویو میں اعتراف بی بی سی کے مطابق جب سابق وزیراعظم پنجاب سے پوچھا گیا تحقیقات میں کون رکاوٹی ڈال رہا تھا تو پروے زیراعظم نے جواب دیا میں نے ہی روکا تھا ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا ان کا اپنا ادارہ موجود ہے آپ کسی جج کے خلاف بھی ایف آئی آر نہیں دے سکتے پروے زیراعظم نے مزید کہا پرانا وقت چلا کیا ہے اب نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں آئی ایس پی آر بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے جب پروے زیراعظم سے پوچھا گیا کیا امران خان پر حملے میں کوئی اہم شخصیت ملوث تھی تو انہوں نے کہا تحقیقات ہو رہی ہیں انصاف ملنا چاہیے بغاوت اور اقتام قتل کے مقدمات میں پیشی کے لیے امران خان اسلام آباد روانہ سیکیورٹی کی گاڑیاں امران خان کے ہمراہ چیئرمن پی ٹی آئی کی روانگی کے موقع پر کارکنوں نے پھول نشاور کیے اسلام آباد ہائی کورٹ امران خان کے خلاف مقدمات کی سوا دھائی بجے کرے گی امران خان اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے دوسری جانب اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے کسی بھی قسم کا اجتماع غیر قانونی ہوگا امران خان اپنی لیگلی زمانت کے لیے انصداد دیشتگردی عدالت بھی پیش ہو سکتے ہیں پاکستان نے سٹاف لیول موہدے کی تکمیل کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ سے مدد مانگ لی وزیر خزانہ ایسا اگرار کا ایگزیکٹیف ڈائریکٹر بہادر بجانی کے ساتھ ورچال اجلاس بتایا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرتی ہیں آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول موہدہ کرے بہادر بجانی نے ساگٹار سے نئے آئی ایم ایگرمنٹ میں شمولیت کے بارے میں پوچھا اس آگٹار نے جواب دیا ہم تیار ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں تاخیر سے برجر سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ آئی ایم ایف بورڈ کے سترہ مای تک ہونے والے اجلاس میں پاکستان کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں ذرائع کے مطابق سٹاف لیول موہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی قومی اسملی کا اجلاس زاری توہین پارلمنٹ بل آج پیش کی اجارے کا امکان بل کے تحت توہین پارلمنٹ پر مختلف سزائے تجویز کی گئیں پارلمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی اعتدار کو طلب کیا جا سکے گا مجاوزہ بل حکومت کی بچائے پرائیوٹ ممبر بل کے طور پر لائے جائے گا بل پر مشاورتی عمل مکمل کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں اپنا قیام ایک دن بڑھا دیا وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف کی ہدایت پر اہم سیاسی اور قومی امور پر مشاورت کے لیے اپنے قیام میں اضافہ کیا وزیراعظم اب کل وطن واپس روانہ ہوں گے شہباز شریف برطانیہ کے کینگ چارلز سوئیم کی رسمے تاج پوشی کے لیے برطانیہ گئے تھے ججز کے اساسوں جائدات کی تفصیلات اور ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات طلب پی اے سی نے جسٹس مظاہر نقبی کے خلاف حامدن سے زائد اساسوں کا پندرہ دنوں میں ریکارڈ مانگ لیا کمیٹی کے چودہ میں سے تیرہ عراقین کی جسٹس مظاہر کا کیس سننے کی حمایت چیمن کمیٹی نور عالم خان نے کہا یہ جسٹس مظاہر یا کسی ایکس وائی کا ایشو نہیں ہے کرپشن کا ایشو ہے اگر اندھا اجلاس میں کسی نے ادم شرکت کی تو سمن جاری کیا جائے گا کمیٹی نے جسٹس مظاہر نقبی کا سفری ریکارڈ بھی طلب پر لیا پی ٹی آئی سینیٹر محسن عزیز کی جسٹس مظاہر کے چاند بین کرنے کی مخالفت ساکب نصار کے بیٹے کی آڈیو فرانزک کے لیے ایف آئی اے کو بھیجوا دی گئی چیمن اسلم بھتانی کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس خصوصی کمیٹی کا وزارت داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کمیٹی وزارت داخلہ کو ایف آئی اے سے معاملے کی تحقیقات کی ہدای دے گی نجم نصار کو کمیٹی میں طلب کرنے کا بھی فیصلہ نجم ساکب کو پہلے بلایا جائے یا ایف آئی اے تحقیقات کے بعد کمیٹی ارکان تقسیم پاکستان اور امریکہ میں گرین اور قابل تجدید تابانائی کے معواقعی کو فروغ دینے کے لیے روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق وزیر تابانائی مصادف ملک کی یو ایس ٹریڈ انڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ریجنل ڈرائریکٹر سے ملاقات امریکی وفت کی جانب سے پاکستان میں گرین امونیا گرین ہائیڈروجن اور قابل تجدید ذرائع سے مطالقہ منصوبوں پر کام کرنے میں دلچسپ بھی کا اظہار وزیر تابانائی مصادف ملک نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دیتی پاکستان میں انیس سال بعد ایتھوپین ائرلائن کی پرواز عدیس ابابہ سے براہراس کراچی پہنچ گئی ایتھوپیا کے تین وزرعالہ افسران سفارتکاروں سمیت 110 مسافر کراچی پہنچے وزیر اللہ سندھ مرادلشان نے صبائی وزرعہ کے ساتھ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والی پرواز کو خوشہ امدید کہا مہمان وزرعہ کو اجرک اور سندھی ٹوپیاں پہنائی گئی کیک بھی کٹا گیا وزیر اللہ سندھ مرادلشان نے کہا پروازوں کی بحالی سے سندھ اور ایتھوپیاں میں سرمایہ کاری تجارت سیاحت کو فروغ ملے گا ایتھوپین ائرلائن کراچی کے لیے ہفتہ وار چار پروازیں چلائی جائیں گی ہم بھرپور تیاری سیلیکشن لڑیں گے پورے ملک کے جائیالے تیاری کریں مستقبل جائیالوں کا ہے عاصف علی سرطاری کا اعلان شریک چیرمن پی پلس پاتھے نے کہا بلاول بھٹو نے بطار وزیر خواہش اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوالیا بلاول اپنی عظیم والدہ کی طرح چاروں صوبوں کی زنجیر ہے دھمکیوں کے باوجود بلاول بھٹو بھارت گئے فیبر پختونقہ میں الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے ہمارا کام صرف الیکشن کرانا ہے تاریخ کا تائین کرنا نہیں الیکشن کمیشن نے پشاورہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا کہا گورنر نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے رکھی ہے اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا ادھر گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہے میں نے صرف ان سے اتفاق کیا ہے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 33 لاکھ سے تجاوز کر گئی اب تک کی مردم شماری کے عداد و شمار بھی جاری پنجاب میں 11 کروڑ 93 لاکھ سے زائد افراد کو گنا جا چکا ہے سندھ کی آبادی 5 کروڑ 39 لاکھ سے زائد افراد ہو گئی کراچی کے شہریوں کی تعداد 1 کروڑ 84 لاکھ سے زائد جبکہ لاہور کی آبادی 1 کروڑ 21 لاکھ سے بڑھ گئی مردم مخارن شماری میں 15 ماہ تک کی توسیح کی گئی تھی حکومت نے قومی بجس کیموں کے شرعہ منافع میں رد و بدل کر دیا سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ کا اوف منافع 17.4 فیصد مقرر سیونگ اکاؤنٹس پر شرعہ منافع 18.5 فیصد سے بڑھا کر 19.5 فیصد کر دیا گیا چھہ ماہ کے شورٹ ٹرم سیونگ سیٹیفیکیٹ کا منافع 20.8 دو فیصد مقرر ایک سال کے شورٹ ٹرم سیونگ سیٹیفیکیٹ کا منافع 20.8 فیصد کر دیا گیا موسیقی موسیقی